اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے کچھ تو میں کرنے والا ہوں سیڈنگ اور کچھ میں آپ کو ضروری بات بتانے والا ہوں جو آپ دوستو نے گوھر سے سننی ہے اور آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے اور بائی کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے دوستو اب میں نے یہ کیاری تیار کر لی ہوئی ہے ایک بوکس ہے تھرماپور کا اور اس کے اندر میں نے بیٹنگ بنا لی ہوئی ہے بیٹنگ بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے دوستو اس کے اندر میں نے کچھن ویسٹ کمپوسٹ ڈال دیا ہے گائیں کا گوبر ڈال دیا ہے مرگوں کی بیٹھیں ڈال دیا ہے بالا مٹی ہے اور اس کے اندر راک ہے لکڑیوں کی وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر وہ اس لئے ڈالی ہیں تاکہ نیوٹنز برقرار رہیں ہماری مٹی کے اندر اور ہمارے سیڈز اچھے سے جرمنیٹ ہو سکیں ضروری بات میں نے آپ کو یہ بتانی تھی دوستو کہ کبھی بھی آپ نے ایک کنٹینر کے اندر دو بیلوں والی سبزیاں بلکل بھی نہیں لگانی یا دو بیلوں والی سبزیاں نہیں لگانی یا پھر بہت قریب قریب نہیں لگانی مطلب کہ ایک اگر یہ میرا بوکس پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ میں دوسرا بوکس لگا کے ایک کے اندر میں ٹینڈا لگا دیتا ہوں اور دوسرے کے اندر میں کالی توری لگا دیتا ہوں تو ایسا بلکل نہیں کرنا آپ نے کیونکہ پھر پولینیٹرز جب آتے ہیں تو دونوں فلاورز کا کراس ہوتا ہے پولینیٹرز اڑ کے کبھی اس فلاور پہ جاتے ہیں کبھی اس فلاور پہ پولینیٹرز کا عمل جب یہ دونوں پودوں کا کٹھا ہو جاتا ہے تو شیپ پھل کی عجیب و غریب ہو جائے گی کبھی آپ کے قدو کا جو سائز ہے وہ لمبا ہو جائے گا کبھی کالی توری جو ہے یہ قدو جیسی بن جائے گی ایسے کہ آپ کو مسئلے دیکھنے کو بہت زیادہ ملیں گے تو میں آج سیڈلنگ کرنے والا ہوں قدو کی اور کالی توری اس لیے میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ وہاں آپ کو سمجھا سکوں کہ آپ نے یہ دونوں کی سیڈلنگ ایک گملے کے اندر بلکل نہیں کرنی یا ایک بوکس کے اندر نہیں کرنی ان دونوں کی سیڈلنگ علید علیدہ کرنی ہے کالی توری میں نے کل دو تین اس کے بیج لگا دیئے تھے ٹیسٹنگ کے لیے کئی جرمنیٹ ہوتے ہیں کیا یہ فریش بیج ہیں تو آج میں لگانے والا ہوں قدو کے بیج تو دوستو قدو کے بیج لگانے کے طریقے بہت سارے ہیں میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کوئی اس کی ٹپس بھی دیتا ہوں اگر آپ اس کی جلدی جرمنیشن کروانا چاہتے ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے آپ آرام سے جرمنیشن کروانا چاہتے ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے یہ قدو کے بیج نکلیں اس پیکٹ کے اندر سے پچاس روپے کا یہ پیکٹ آیا ہے دوستو کچن گارننگ کا پیکٹ ہے اب لگانے کیسے ہم نے بیج اس کے اندر سے بیج کتنے نکلیں ہیں دو چار چھے آٹھ نو بیج نکلیں ہیں اگر اس کے اندر سے ہمیں چار بیلیں بھی مل جاتی ہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں دوستو مٹی کے اندر آپ نے پہلے سے ہی پانی دے کے رکھنا ہے جب بھی آپ نے بیج لگانے ہیں میں نے اس کے اندر صبح کا پانی دیا ہوگا ہے مٹی ہماری نام میں یہ جو میں نے بیڈ بنائے ہوئے ہیں آپ نے اس کے اندر ہی بیج لگانے ہیں اور بیج آپ نے کس طرح لگانا ہے اس طرح یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے یہ دیکھیں کروٹ لے کے آپ نے بیج لگانا ہے کبھی بھی آپ نے اس کو لٹا کے نہیں لگانا یعنی نوکدار چیز نیچے نہیں کرتے نہیں آپ نے اس کو ایسے کروٹ دے کے لگوانا ہے آپ نے بیج کو اتنا ہی اندر دبانا ہے جتنی آپ کے بیج کی مٹائی ہے اور ٹو ٹائم مٹی اس کے اوپر آتی ہو میں نے جو جو نیوٹنز دوستو اپنے مٹی کے اندر ایڈ کیے ہوئے ہیں مجھے بہت ہی زیادہ مٹی سے سمیل تو آ رہی ہے کچھ میں نے اس کے اندر فرٹیلائزر بھی ایسا دے دیا ہوئے سمیل والا پہلے سے ہی میں نے مٹی کے اندر فرٹیلائزر اپلائی کر دیا ہوئے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ہم نے آرگینک گارڈننگ کرنی ہی ہے تو ہمیں پھر سمیل سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں صرف مطلب ہونا چاہیے اپنے سبزیوں سے اپنی گارڈننگ سے ہیلڈی گارڈننگ سے کیونکہ ہم آرگینک گارڈننگ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ہیلڈی گارڈننگ کریں ویسے تو کیمیکل والی سبزیاں تو ہمیں ملتی رہتی ہیں بزار سے لیکن دوستو بزار والی سبزی کا ٹیسٹ کبھی بھی آپ کے گھر والی سبزی جیسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا اس لیے ہم گھر میں ہی سبزیاں لگاتے ہیں اور آپ نے اس طرح سے بیٹ کے اندر پانی چھوڑ دینا ہے میں آپ کو اس کا فائدہ پہلے بھی ویڈیو میں بتایا اب میں پھر بتا دیتا ہوں اس کا فائدہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں پر بیج لگایا ہوا ہے اگر آپ اس مٹی کے اوپر بار بار پانی دیتے رہیں گے تو آپ کی مٹی بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گی اور بیج جرمینیٹ نہیں ہو پائیں گے اس لیے بیٹ بناتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے بیج لگایا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نمی خود با خود چل جائے گی یہاں پہ ہمیں کوئی بھی اوپر پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے مٹی کے اگر اس کے اوپر پانی دیں گے تو دوستو پھر مٹی ہارڈ ہو جائے گی اور پھر بیج کو جرمینیشن میں پرابلم ہوگی صرف اس طریقے سے ہم نے بیٹ کے اندر پانی دینا ہے اب انشاءاللہ ہمارے بیج بہت جلد جرمینیٹ ہو جائیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو فرٹی لائزر جونسہ دیں گے وہ بھی آپ دوستوں کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اس کی اپ ڈیٹ بھی دیتا رہوں گا آپ نے اس کو رکھنا کہاں پہ ہے دوستو تو اس کو ہم نے رکھنا ہے جی جہاں پہ تقریباً تین سے چار گھنٹے کی دوپ آتی ہو اس جگہ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے وہاں پہ یہ بہت اچھا آپ کو ریزلٹ دے گا گرمی والی سبزیوں کو دوپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تین سے چار گھنٹے کی اگر اس کو دوپ مل جائے گی تو ہمارے بیج بہت اچھے سے جرمینیٹ ہوں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس میں یہ بیج تھوڑے سے لگائے ہیں میں ان کو ٹرانسپلانٹ کر دوں گا یا پھر میں کوئی ایسا سسٹم لگا کے اس کے اندر مٹی زیادہ کر دوں گا ابھی میں نے صرف جرمینیشن کے لیے اس کو یہاں پہ لگا دیا ہوا ہے میرا ہرگیز مقصد نہیں ہے کہ میں اس کے اندر نو بیلیں چلاوں گا کیونکہ یہ مٹی بہت ہی کم ہے کیونکہ میرا بوکس تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ویڈیوز اور بہت زبردست ویڈیوز آنے والے وقت میں دکھانے والا ہوں جس میں آپ سستے طریقے سے گارننگ کرنے والے ہیں اور بیسک سے سٹارٹ کروں گا آپ دوستوں کو بلکل اچھے سے گائیڈ کروں گا اور آپ کو اچھے سے سکھاؤں گا امید کرتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو بھائی کے چینل کو آپ نے لائک کرنا نہیں بولنا سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اور اس سے بھائی کے اونس لفظ آئی ہوتی ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ